بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این اوڈر ویڈیو تو آج میں اس وقت جا رہا ہوں ایک کنسٹرکشن ایریا کی طرف تو آج میں اس وقت موجود ہوں سرتیز گوجال میں تو میں کنسٹرکشن ایریا کی طرف جا رہا ہوں وہاں پر کام چر رہا تھا وہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا یہاں پر ایک گسٹ ہاؤس بن رہا ہے ہمارے ریلیٹوز کا تو میں وہاں پر جا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھاتا جاؤں وہاں پر کیا کام ہو رہے ہیں لیٹس سی وٹ ہیپنن دیر اس وقت میں روڈ پر آیا ہوا ہوں روڈ پر اس وقت چر رہا ہوں ادھر پیچھے کنسٹرکشن کا کام چر رہا ہے تو میں وہاں پر جا رہا ہوں اس وقت ادھر پیچھے اس وقت ایک گسٹ ہاؤس بن رہا تھا ہمارے لیٹیوز کا تو میں اس وقت روڈ کراس کر رہا ہوں نیچے سائٹ پر ہے وہ کسٹ ہاؤس اب یہ انڈر کنسٹرکشن میں ہے وہ ایریا کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا ہے یہ اوپر والا جو گرینری والا جگہ ہے یہ سرتیس گاؤں ہیں باقی وہ اس سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والا سائڈ ہے یہ خداباد بہت خوبصورت مناظر ہے یہاں کے اور یہاں کا جو روڈ ہے وہ بھی بہت خوبصورت روڈ ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹوریسٹ ہے وہ اب وہ لوگ خونچراب ٹوپ کی طرف جا رہے ہیں میں سست کے بلکل ہی قریب ہوں یہاں پہ یہ گاؤں سست کے بہت ہی قریب ہے صبح صبح یہ لوگ خونچراب ٹوپ کی طرف جا رہتے ہیں یہ جو ٹوریسٹ ہے وہ لوگ چائنا وارڈ ایر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ڈیفرنٹ جگوں سے پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز سے اور جو فورن ٹوریسٹ ہے وہ بھی یہاں پر وزٹ کرتے ہیں یہ جو منت ہے وہ یعنی ٹوریزم کا بہت یعنی منافع بخش منت ہے اسی منت میں جو ٹوریسٹ ہوتے وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں کی جو علاقے ہیں ان کو ایکسپلور کر کے جاتے ہیں تو آپ یہ اوپر سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہنزہ شنگ جانگ کا اڈہ ہے یہاں پر یہ لوگ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو کاروبار ہے وہ یہاں کرتے ہیں یہاں پر آپ ان کے بڑے بڑے کنٹینرز دیکھ سکتے ہیں وہاں اوپر یہ لوگ جو چائنہ سے جو مال ایمپورٹ ہو کے ہاں پر آتا ہے اس کو پاکستانی ٹرکس میں انلوڈ کر کے دن ان ٹرکس کو گوادر تک لے جاتے ہیں اور یہ رہا گسٹ ہاؤس جس کی میں بات کر رہا تھا یہ گسٹ ہاؤس بن رہا تھا تو میں یہاں پر آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین کی ونکالا ہوا ہے ہاں 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 موسیقی